کون بی بی ایسی ہے اگر یہ بیچارہ تھکا ماند آیا تو اس نے اور ٹینشن دے دی ہے اگر یہ تھکا ماند آیا تو یہ اس کی ماں سے لڑ رہی ہے بچوں کو مان رہی ہے آپ سب جانتے ہیں اگر اپنی بیٹیوں کو اچھا سبق دے کر کے پڑھاؤ گے اچھا سبق دے کر کے تربیت دے کر کے پالو گے تو میرا دعویٰ ہے اس کے شوہر کا گھر جنتی ہو جائے گا آج ہماری تمہاری بیٹی اگر نکاح کو چلی جائے تو باپ پہلے بیٹی کو توجہ رکھیں باپ پہلے بیٹی کو یہ چڑھا کر کے بھیستا اس کا دماغ خراب کر کے گھبرانا مت گھبرانا مت گھبرانا مت تیرے ساتھ میں ہوں کسی سے دبیئے مت اور رئی بچی ہے تو وہ ماں وہ بھی کہتی ہے میں سب دیکھتا اس کا تو دماغ خراب ہوئی گیا اس کا دماغ خراب ہو گیا اب اسے کوئی کچھ کہہ کے دیکھے ذرا اگر میں کے سسرال میں کوئی بات ہو گئی پوچھا کیا بات ہے تو اتنی تھی اتنی جڑ دی جڑی تو بولے یہی بیٹ پانچ بیگے زمین بیچ کے لگا دوں گا اور سب گھر والوں کو فس با دوں گا میری بیٹی کو ایسے کیا بیٹ لیا ہی تھی سمجھے اب وہ گیا وکیل کے پاس پانچ دس ہزار روپے دیئے اس کے بھائی کے نام کیس اس کی نند کے نام کیس جتے کیس تھے جھونٹے کیس اکھٹے کر کے لگا کے بیٹھا ہے لڑکی کی بھی زندگی برباد لڑکے کی بھی زندگی برباد اگر ایک دو بچے ہو گئے ہیں تو ماں یہاں ہیں اور بچے شوہر کے گھر میں ہیں یہ تڑپ رہی ہے او باپ جو ہے سن لو اگر بیٹیوں کا گھر تڑباؤ گے اپنی ناکوچی کرنے پر یا جو بھائی اپنی بینوں کا گھر تڑبائیں گے ناکوچی کرنے پر تو کان کھول کے سن لینا ان کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا ایک ایک لمحے کا تم سے حساب لیا جائے گا میرے لبی فرماتے ہیں اگر کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کا گھر تلواتا ہے تو حشر کے میدان میں میں اسے اپنا چیرہ نہیں دکھاؤں گے اللہ آج غلط شہدے کر کے پچاس سو لڑکیوں کی زندگی پر بار کیا میرے نبی کی بیٹی نہیں تھی میرے نبی کی بیٹی نہیں تھی سیدہ فاطمہ ہر گھر میں تھوڑی انبن ہو جاتی ایک دل ہو گئی حضرت علی نے کچھ کہہ دیا سیدہ فاطمہ نے سوچا میں کیسے علی کو یہ بات بتاؤں کہ فاطمہ کو یہ بات بری لگ رہی ہے اگر میں کہہ رہی ہوں تو کوئی علی اور برا نہ مان جائیں اور اگر کسی اور سے کہلواری ہوں تو تب بھی بات ٹھیک نہیں کس سے کہلواؤں سیدہ فاطمہ نے سوچا چلو میں اپنے اببا سے کہلواروں دنیا کی بات ٹال سکتے علی مگر میرے اببا کی بات نہیں ٹالیں گے دماغ میں کچھ اور تھا مگر بات کہاں چلوئے یہ دیکھو حضرت علی ادھر بیٹے خاموش تھوڑی سی انبن ہوگی مگر انبن بھی تمہاری طرح نہیں ہوئی کہ اس کی ماں کی گالی بہن کی گالی چچا کی گالی تاؤ کی گالی تمہاری ذرا سی بات ہو جائے گالیوں سے نیچے نہیں اترتے ہو حضرت علی سیدہ فاتمہ میں توڑی سی انبن علی ادھر بیٹت نظر نیچے کو دی فاتمہ گئی اور آ کر کے علی کے سامن کڑی ہو گئی حضرت علی توڑے سے نعرہ سر نہیں اٹھا رہے فاتمہ مسکرا رہی ہے کاس رہی ہے جب تکڑی دیر ہو گئی حضرت علی نے اوپر کو دیکھا اور کا فاتمہ کیا بات ہے سبان اللہ فاتمہ نے سوچنا چڑھو دو چار باتیں حضرت علی پہ بھاری رکھ دو فاتمہ مسکرا کے بولی علی کہا فاتمہ کیوں آئی ہو کہا علی میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں کہ میں اپنے اببہ کے گھر جا رہی ہوں کہا کیوں جا رہی ہے کہا تاکہ آپ کی شکایت کروں سیدہ فاتمہ نے جب اتنا کہا تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آگئے لبی کے پاس آج تک میری شکایت لئی گئی آج ان کی بیٹی شکایت کرے گی اللہ اللہ علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں فاتمہ نے دیکھا آلی رو رہے اور رو کر کے کہہ لگے فاتمہ میں اس التزار میں تھا کسی دل میری فاتمہ مجھ سے کچھ مانگے فاتمہ تم تیل تیل دل بھوکی رہی مگر تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا فاتمہ خجور کی گھٹری پہ نمک لگا لگا کر کے چاٹ لیا مگر مجھ سے کچھ نہیں مانگا فاتمہ تم نے ایک ایک جاری کپڑوں میں ایک سال گزار لیا مگر مجھ سے کچھ نہیں مانگا فاتمہ میں چاہتا تھا مجھ سے کچھ مانگے مگر تم نے کچھ نہیں مانگا آج اگر تم نے مجھ سے مانگی تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی اے فاتمہ جاؤ مگر جانے سے پہلے یہ دعا کر جانا جب تم نبی کے پاس میری شکایت لے کر کے پہنچے اس سے پہلے پہلے علی کی روح نکل جائے اللہ اللہ سیدہ فاتمہ نے فوراں بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد اپنے آنچل سے علی کے آنسوں پوچھے کہا علی جو بات بڑھ گئی نا میرا مقصد یہ نہیں تھا میں تیر بات بھاری رکھنا چاہ رہی تھی کہا علی بولے فاتمہ یہ دعا کرو کہ شکایت پہنچنے سے پہلے پہلے میرا انتقال ہو جائے حضرت فاتمہ نے علی کے موں پہ ہاتھ رکھا کہا علی بس کرو اور جب علی چھپ ہو گئے فاتمہ نے اپنا آنچل اٹھا کر کے دعا کر دی کہا اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتی اعتا فرما دے حضرت علی بولے فاتمہ تم جاؤ میں چاہتا تھا کہ مجھ سے کچھ مانگو مگر تم نے نہیں مانگا آج مانگا کچھانا پڑے گا فاتمہ رہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے علی مجھے معاف کر دو معاف کر دو علی میں نہیں جانے کی علی میں نہیں جانے ہی ہوں علی بولے فاتمہ اب تو تمہیں جانا پڑے گا شوہر کا حکم شوہر کا مرتبہ معلوم میری بہنیں بیٹی ہیں تم بھی اپنے گھر جا کے بچیوں کو بتا دینا مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے اور بیبیوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں اور یہ جتی آئیں یہ سب اجازت لے کہی ہوں گی مزاروں پہ اجازت لے کے جا رہی ہیں بزاروں میں اجازت لے کے جا رہی ہیں پاک باڑے کا جو بزار لگ رہے ہیں مزاروں میں اجازت لے کے جا رہے ہیں بزاروں میں اجازت لے کے جا جو بیٹی گھر سے نکلی تو ایک چادر ایسی والی جی چادر پہ پیمت دکھ رہے تھے مگر لبی کی بیٹی کا جسم نہیں دکھ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں ہے زندگی کہاں ہے ہماری بیٹیوں کے پاس زندگی دیکھ لیو شادی میں وہ بڑے بڑے غرارے شرارے لازو پلازو پتہ نہیں کون کون سا لازو نبی دی بیٹی راتی ہوئی چلی حضرت علی وہاں روتے ہو رہ گئے فاطمہ روتے ہوئی چاہ رہ گئے ابباجان سے کہوں گی کیا میرے علی روتے رہ گئے اے اللہ مجھے معاف کرنا سیدہ فاطمہ جب چلی میرے نبی کو پتہ چل گیا آج میری بیٹی اپنے شرار کی شکایت کرنے آ رہی ہے میرے نبی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا سباہ کہاں ہے یہ سیرت اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا یہ کوئی معمولی بیٹی نہیں تھی یہ وہ بیٹی تھی جب فاطمہ آتی تھی نا تو میرے نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کون باپ پھڑا ہوگا وہ باپ بھی ایسا جو امام الانبیاء ہو کھاں کھڑے ہو جاتے تھے سباہ اللہ ایک دن نا فاطمہ نہا کے آئی ہے میرے آقا دیکھ کے مسکرانے ابباجان کیوں مسکرانے کہاں بیٹا میں نے جنت کی ہورے بھی دیکھی ہیں مگر جنت کی ہوروں میں بھی میری بیٹی کا جواب نہیں ہے سباہ اللہ سباہ اللہ میرے نبی نے سینے سے لگا کر کہا بیٹی پوری دنیا کو سکون ملتا ہے تیرے بابا جانی سے اور تیرے بابا کو سکون ملتا ہے ان کی بیٹی فاطمہ سے سباہ اللہ اور آج اس بیٹی کے لیے دروازہ پن میرے نبی کی بیٹی دروازے پر گئی اور جب باپ اپنی بیٹیوں کو غلط شہ دے کر کہ ان کا گھر توڑاتے ہیں آج کے اس بیان میں سن لینا اور توبہ کر لینا تمہیں پتہ نہیں ہے بیس پچیس بائیس سال میں تو ویسے ہی شادی ہوئی ایک دو بچے ہوئے اس بچے کی محبت کیا ہوتی ہے تمہاری انانے تمہاری موچھنے وہ شوہر کے گھر بچے ہیں یہ ماں جس دن تمہارے بچے تم سے جدہ ہوں گے تو تم احساس ہوگا یہ اپنے ماں کی عزت کی خاطر باپ کی بھائی کی عزت کی خاطر کچھ نہیں کہہ رہی یہ کیسے کلیجہ دبا کے رات کو سوتی ہوگی اس کا ایک دو سال کا بچہ ماما کہتا ہوگا امی امی کر کے پکا ذرا سی غورت کرو یا تمہاری ایک انہ کی بھی نہ پھر ذرا سی بیٹی کو غلط شہ دے کر کے چڑھا کر کے بیس سال دس سال مقدمے میں نکال کے تم نے اس کی زندگی برباد کر دی جوانی ختم اب کیا ہوگا تم نے کبھی سوچا باپ کا حقہ دا ہوا ماں کا حقہ دا ہوا بھائی کا حقہ دا ہوا میرے نبی کی بیٹی دروازے پر پہنچی نبی نے دروازہ بند کر لیا اللہ دروازے پر فاطمہ آج اپا جان کا دروازہ کیوں بند ہے کھڑی رہی کھڑی رہی تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی اببا جان دروازہ کھو لیے نبی اندر جواب نہیں دیتا پھر دوسری مرتبہ کا اببا جان دروازہ کھو لیے تیسری مرتبہ کہا نبی نے فرمایا کون ہے دروازے پر فاطمہ کی آہت سے نبی پہچان لیتے تھے فاطمہ کو اور آج کہہ رہا ہے کون ہے دروازے پر کہا کون ہے دروازے پر فاطمہ کہنے لگی اببا جان میں آپ کی بیٹی لخت جگر نور نگل فاطمہ ہوں سبان اللہ سبان اللہ نبی بولے کون فاطمہ کون لگتے جگر کون نور نظر پتھر رکھا ہوگا دل پہ اتنی پیاری بیٹی کو سب جان رہے ہیں مگر کہہ رہے ہیں کون نور نظر اب بولی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میرے اببا جان کو پتہ نہیں کیا بات ہے میرے اببا مجھے نہیں پہ جان دے فاطمہ کی آنکھوں میں لازو رونے لگی کہنے لگی اببا جان یہ وہی فاطمہ ہے جس کو آپ کہتے تھے میری بیٹی جنتی ہوروں میں جواب لئی رکھتی ہے کہتے تھے میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی یہی بیٹی فاطمہ ہے کہا کون بیٹی کون فاطمہ اب رونے کے بعد فاطمہ کہنے لگی اببا جان میں حسن کی ماں فاطمہ میں حسن کی ماں فاطمہ تمہیں اس لیے یہ سنا رہا ہوں بیٹی کو غلط شہ دے کر کے اس کا گھر مت لبا دینا سمجھ میں آ رہی ہے کہا کون حسن کون فاطمہ اللہ نبی بولے کون حسن کون فاطمہ جب اتنا کہا اب تو اور رونے لگی آنکھوں میں آسو فاطمہ رو رو کر کے کہنے لگی اببا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں نبی بولے کون حسین کون فاطمہ ارے ذرا سوچو میرے نبی حالت سجدے میں نماز پڑھ رہا ہے نبی کی پیٹ پہ آ کر کے حسین بیٹ گئے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہیں میرا بچہ گر نہ جائے آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ میرے حسین جمعے کے دل مسجد میں آئے پاؤں سے پاؤں ٹکرایا گر گئے نبی خطبہ پڑھ رہے تھے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا روک دیا جا کر کے حسین کو اٹھایا آج کہہ رہے کون حسین میرے نبی کے پاس حسین روتے ہوئے آگئے ہرنی کا بچہ چاہیے نبی کی آنکھوں میں آسو آئے ہرنی جنگل سے اگر بچہ لے کر کے آگئے آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ اللہ اللہ میرے نبی گود میں بٹھاتے سابہ کہتے اقاہ ان سے معاملہ کیسا نبی نے فرمایا اللہم انی وغبو ہما وغبو ہما وغبو میں وغبو ہما دعا کرتے تھے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرنا اور جو ان سے محبت کرے تو قیامت تک ان سے محبت کرتے رہنا آج کہہ رہے کون ہوں سہل کون فاطمہ اللہ ذرا سوچنے کی بات غور کرنے کی بات میرے نبی سے زیادہ بہتر کسی کی بیٹی ہے جو موچ اونچی رکھتے ہیں اور بیٹی بیٹی شرم کے مارے نہیں کہتی ہے مگر وہ سکون سے جس کا بیٹا یا بیٹی ایک سال کا اس کے شوہر کے گھر ہو سکون سے کھانا کھا سکتی ہے پانی پی سکتی ہے اور بعض باعض گھر میں تو بھا بھی ہیں پھر آگے چل کے تانہ بھی دینے لگتے ہیں میرے نبی بولے کون فاطمہ کون حسین اب تو اور زیادہ رونے لگی اتنا روئی اتنا روئی سیدہ فاطمہ کی وہ چادر بھیگنے لگی ادھر میرے نبی اندر رو رہے ہیں بیٹی دروازے پہ کڑی ہے میرے نبی کی بیٹی اب کاری اب بجال میں آپ کی بی بی خدیجہ تلکبرہ کی بیٹی فاطمہ نبی بولے کون خدیجہ کون فاطمہ اب آخیر میں سیدہ جملہ سننا سیدہ رو کر کے کہنے لگی بولی امہ جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں میرے نبی نے فرما اگر علی کی بی بی فاطمہ تو پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگے بعد میں دروازہ کھلے گا سبان اللہ سبان اللہ مائک والو توجہ رکھنا مائک پر اب ذرا غور کرو یہ میرے نبی کی زندگی بے شک اپنے گھروں کی زندگی دیکھیو نبی کی اصل سیرت سنا رہا ہوں اصل مگر ہم ہیں ہٹتے چلے جا رہے ہیں صرف اپنے دھر پہ نظر رکھو تو تمہیں پتا چل جائے گا ہم کتنے پانی میں سیدہ فاطمہ روتی ہوئی واپس چلی آئی ادھر علی رو رہے تھے سیدہ فاطمہ روتی ہوا گئی میرے نبی نے بعد میں دروازہ کھولا تو جہاں بیٹی کھڑے ہو کر رو رہی تھی میرے نبی بہت دیر وہاں پہ کھڑے ہو کر رو سیدہ فاطمہ سیدھی گئی اور جا کر کے علی کے قدموں پہ اپنا آن چل رکھ دیا کہا میرے سرتاج میرے اببہ نے ایک نہ سنی دروازہ بھی نہیں کھولا مجھے معاف کر دو معاف کر دو اوہ نوجوانوں بی بیوں کو گالی دینے والوں سنو حضرت علی نے فاطمہ کو گالی نہیں دی حضرت علی نے فاطمہ کو تھپڑ نہیں مارا حضرت علی نے فاطمہ کو لات وغیرہ کچھ نہیں ماری حضرت علی نے موڑھے پکڑے اور سینے سے لگا کر کے کہا فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے بلکہ علی کا دل ہے علی کا دل ہے علی کا دل آج کہاں ہیں ہم ایسے اتنے میں میرے نبی روتے ہوئے آتے ہیں اس گھر سے چلتے دیکھو میری بیٹی کا کیا ہوا آخر باپ ہیں وہ بھی ایسے باپ اللہ اللہ صحابہ چارہیں مصافح کر لیں مگر میرے نبی کسی سے مصافح نہیں ہٹتے چلے جاؤ ہٹتے چلے جاؤ نبی بیٹی کے دروازے پر پہنچی اور گھر میرے نبی پہنچے بیٹی کے دروازے پر آر کرے ہاں کر کے کہلے لگے رو کر کے کیا یہ میری بیٹی لخت جگر نور نظر فاطمہ کا گھر ہے کیا یہ میری بیٹی یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے کیا یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے جدنے جملے سیدہ فاطمہ نے بولے تھے اتنے سارے کے سارے جملے نبی نے بولے حضرت فاطمہ کہنے لگی اوہ علی مجھے اپنے اببہ کی آواز لگتی ہے علی ایک منٹ کے لیے چھوڑ دو حضرت علی نے ہاتھ کھولے فاطمہ نے دیکھا میرے اببہ جان ہے فاطمہ روتی ہوئی آگے بڑی ادھر میرے نبی روتے ہوئے آگے بڑے فاطمہ میرے نبی کی گردن میں ہاں ڈال کتنا روئی ارے باپ کی لادلی بیٹی تھی اور رو کر کے کہنے لگی اببہ جان کیا آپ نے مجھے نہیں پہچالا تھا اببہ جان آپ نے میرے لیے دروازہ کیوں نہیں کھولا میرے لبی سرسیلا کر کے کہنے بیٹی تیرے اببہ کا دل بھٹ جائے گا بیٹی مد پوچھے میرے لال مد پوچھے کہ اببہ جان کیا آپ نے مجھے پہچالا نہیں تھا میرے لبی نے کیا جملہ کا سنو اور اپنے اپنے اندر عمل کرنا اور گھر جا کر کے یہ پتا دینا میرے لبی نے کہا بیٹی سنے میں نے تمہیں پہچان لیا میں تمہاری آرٹ سے جانتا ہوں میں تمہیں سب سے جانتا ہوں مگر میں نے دروازہ اس لیے نہیں کھولا اگر آج میں دروازہ کھول دیتا تو قوامت تک کہ مسلمانوں کے ان کی بیٹیوں کے لیے ان کے باپ کا دروازہ کھول جاتا میں نے آج ہو دروازہ بند کر دیا سبان اللہ سبان اللہ زندہ بات بے شک اپنی بیٹی کا گھر نہیں تلوانا یاد رکھو گے اس بات کو بولو یاد رکھو گے اس بات کو سب لوگ الحمدللہ بولو انشاءاللہ بولو بولو انشاءاللہ انشاءاللہ یاد رکھنا اب وہی پہ چلو جہاں تقریر چل لیتی اور بولو ختم کر دو